اسلام علیکم دوستو میں ہوں آمنہ اپنے چینل کفید آمنہ کے ساتھ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بلکل خوش ہوں گے راضی ہوں گے میری آج کی ریسپی ہے سمر کی ایک بہت زبردست قسم کی سبزی وہ جو کہ ہے بھنڈی اور کچھ لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کھانا پسند نہیں کرتے میری یہ ریسپی ان دونوں لوگوں کے لیے جو کہ کھانا پسند کرتے ہیں جو کہ نہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو جو کھانا پسند کرتے ہیں وہ اس کو مزید شوق سے کھا لیں گے اگر اس طریقے سے پکائی جائے گی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں مسالوں کے ساتھ میں نے یہاں پر لی ہے سونف سابت دھنیا زیرہ کلونجی اور اجوائن کلونجی کے علاوہ آپ نے تمام مسالوں کو ڈرائی روست کرنا ہے کلونجی کو چھوڑ دینا ہے اس کے علاوہ تمام مسالوں کو ڈرائی روست کر لینا ہے آپ لینا ایک نان سٹک پین اگر آپ کے پاس نان سٹک نہیں ہے تو آپ سمپل بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آنچ کو تھوڑا کام رکھیں تمام مسالے علاوہ کلونجی میں یہاں پر ہلکی آنچ پر بھونوں گی اور ہلکی آنچ پر بھوننے کے بعد میں ان کو موٹا موٹا کوٹ لوں گی باریک نہیں کوٹنا بہت موٹا موٹا سا کوٹنا ہے لیں جی میرے مسالے جو ہیں وہ تقریباً صرف ایک منٹ میں بھون جائیں گے اور اس کے بعد چلتے ہیں اپنے نیکس ٹپ کی طرف یہاں پر میں نے پین میں لیا ہے آئل چار سے پانچ کھانے کے چمچ یا حضب زائقہ زیادہ آئل پسند ہے تو زیادہ بھی کھا سکتے ہیں اس ریسپی کو سرسوں کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ ریسپی میں شیئر کروں گی نیکس ٹائم اب میں سمپل آئل یہ گھی میں بنا رہی ہوں اس کو اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا کلو بھنڈی اور ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے میں نے بھنڈیوں کو اچھی جانا سے دھونے کے بعد خوش کیا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کو کاٹا تھا اور بھنڈیاں میری جو ہیں وہ میں نے ڈال دی ہیں اور ان کو محل کی آج پر بھونوں گی اس کے بعد بھنڈی کے اندر میں نے شامل کرنا ہے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو چھوٹوں حصوں میں کاٹ لینا ہے اور اس کو بھنڈی کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی باریک کٹی ہوئی پیاز ایک میڈیم سائز کے میں نے یہاں پر پیاز لیتی ان دونوں چیزوں کو میں نے بھنڈی کے اندر شامل کرنا ہے اور اس کے بعد ش لال مرچ، آدھا کھانے کا چمچ، نمک، ہزبے زائقہ یا ون ٹی سپون اور تھوڑی سی میرے پاس کوٹی لال مرچیں اور ون ٹی سپون حلدی ہے یہ تمام مسائلہ جات جو ہے میں شامل کروں گی بھنڈی کے اندر بھنڈی میں میں نے آلڈی شامل کیا تھا پیاز اور ٹی مارٹر اور میں اب اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ والے مسائلے اور اس کے بعد اس کو میں مزید تھوڑا سا پکاؤں گی تھوڑا سا بھونوں گی مسائلوں کو شامل کرنے کے بعد اب بھنڈی کے اندر میں شامل کرنے جا رہی ہوں وہ مسائلے جو کہ میں نے ڈرائی روسٹ کیے تھے اور ان کو موٹا موٹا کوٹ لیا تھا اور میں یہاں پہ شامل کروں گی دو کھانے کے چمچ املی کا پلپ زیادہ شامل نہیں کرنا مانا زیادہ کھٹی ہو جائے اور اس کے اندر میں شامل کروں گی دو کھانے کے چمچ دہی یہ دونوں چیزیں ڈالیں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ بھنڈی کا جو ٹیسٹ ہے کیا لا جواب آئے گا اور گھر والوں کو آپ کی یہ بھنڈی بہت پسند آئے گی اور چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف کے ہمیں اگلی سٹیپ میں کیا کرنا ہے میری مسائلے دار بھنڈی جو ہے وہ اپنے فائنل سٹیپس کی طرف رواں دواں ہے بس بننے ہی والی ہے اور میں نے تمام مسائلے اس کے اندر شامل کر دی ہیں تمام کھٹے ہوئے مسائلے بھی اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور یہاں پہ تھوڑے سے دم کی ضرورت ہے اس کو ہم نے دینا ہے دم چار سے پانچ منٹ کا اس کو ہم نے دینا ہے دم دم دینے سے پہلے میں یہاں پہ شامل کروں گی باریک کٹیوی دو سے تین ہری مرچیں اور بہت زبردست مزہ آئے گا ہری مرچیں ڈالنے سے بہت زبردست قسم کا فلیور ہوتا ہے ہری مرچوں کا اور میں کھانوں میں ضرور ڈالتی ہوں اس کے بعد میں لگا دوں گی بھنڈی کو دم پر اور آنچ کو میں کر دوں گی بلکل کم جو کہ دم والی آنچ ہوتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بھنڈی بہت جلدی پک جاتی ہے تو بس دو تین منٹ کا دم بھنڈی کو دم لگ چکا ہے اور بھنڈی بلکل تیار ہو چکی ہے یہاں پر آنچ کو میں بند کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکھنے میں ہی بہت مزیدار لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت مزیدار تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائکین شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں